ایسی بنائی ہیں جو بظاہر خجم میں بڑی مختصر ہیں مگر ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا مثلا ہاتھی کے مقابلے میں آپ چونٹی پر غور کریں تو وہ شاید اس کا ہزاروں لاکھوں حصہ بنے مگر کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ چونٹی کی کوئی افادیت نہیں ہے اسی طرح یہ جو آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں تو بظاہر ایک ذرہ برابر تل برابر ایک جگہ ہے اور اس سے سب کچھ نظر آتا ہے اور اگر کوئی یہ شخص کہے کہ اس کی کچھ افادیت نہیں ہے تو وہ ایک ایسی چیز کا انکار ہے جس پہ سب کا تجربہ اور اتفاق ہے اسی طور پہ بعض اوقات یہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیزیں ویلیویبل ہوتی ہیں جن چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور بہت ان چیزوں کا انسانی زندگی میں اثر اور دخل ہوتا ہے وہ چیزیں زیادہ بڑی مقتار میں نہیں پائی جاتی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کہتے ہیں جن چیزوں کی کوالٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی کوانٹیٹی کم ہوتی ہے یہی حال انسان کے اندر کی اخلاقیات کا ہے اور یہی معاملہ انسان کے اپنے اندر کا ہے کہ اس پوری دنیا میں کوالٹی وائز جن لوگوں میں انسانیت ہے اور انسان بننے کے جو اہل ہیں بلکہ انسان بننے کے اہل تھے اور انہیں اپنے آپ کو پھر انسان بھی بنا لیا ایسے لوگ کم ہیں انسان حقیقت میں اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی انسان کے آزا اور جوارہ سلامت ہوں بلکہ انسان تو در حقیقت بنتا ہے ان خوبیوں اور صفات کی وجہ سے جو کسی بھی انسان میں پائی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی نظر جو ہوتی ہے وہ اس عالم مادیت سے بھی ٹریول کرتی ہے وہ دور تک دیکھتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ انسان کی صورت میں ہیوانات چل پھر رہے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون کس چیز میں مبتلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے آخری حج کے موقع پہ تو یہ انبیاء کی دکت نظر ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کس وعدی سے ہم گزر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے تو عزد وقر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ اس وعدی کا نام یہ ہے تو آپ نے فرمایا یہ دیکھو اللہ کے کچھ نبی ہیں جو حج کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے احرام باندھ رکھا ہے تو وہ اصل میں ان انبیاء علیہ السلام کی ارواح تھیں جو خدا کے گھر میں حاضری کے لیے جا رہی تھیں حج کے موقع پہ اور یہ عالم غیب کے ان حقائق میں سے ہے جن کو انسان محض اپنے ذن تخمین اور اندازے سے حل نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نگاہ جہاں تک اس کی اپروچ ہوتی ہے جہاں تک وہ سفر کرتی ہے وہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی اور عام انسان کو پھر وہ بتاتے ہیں کہ کون سی چیز اسے انسانیت کے دائرے میں رکھے گی اور کس چیز کے استعمال سے وہ انسانیت کے دائرے سے نکل سکتا ہے یا انسانیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اب عمومی اعتبار سے ماحول کا جائزہ لیجئے تو ایک ذرا سی بات جس سے بظاہر غفلت ہو جاتی ہے اور لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا حالانکہ وہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ایک ذرا سا ٹکڑا آنکھ کے سامنے آ جائے تو بالکل سب چیزیں چھپ جاتی ہیں بادل کا ذرا سا ٹکڑا سورج کے سامنے آ جائے تو اس کی روشنی مان پڑھنے لگتی ہے اسی طرح آج کے ماحول میں مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کفر پہ غلبہ کیسے پایا جائے اور رات دن بعض لوگوں کی سوچ اسی میں فکر اسی میں لگ جاتی ہے کہ کسی طرح میڈیا اپنا ہو جائے کسی طرح بینکنگ اپنی ہو جائے کسی طرح جہاد کو فروغ دیا جائے کسی طرح یہ کام کیے جائیں اس میں شبہ نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے سوچنے کے لیے گہی باتیں ضروری بھی ہوتی ہیں اور وہ اگر اس نہج پر نہ سوچیں تو ممکن ہے وہ خدا کیاں گناہگار ہو جائیں پکڑے جائیں کہ تمہیں ہم نے اتنا بڑا عہدہ دیا تھا یا اتنے اسباب اور وسائل دیئے تھے تم نے کیوں نہیں سوچا مگر ان چیزوں میں عام طور پر پڑھ کے مسلمان اس سے غافل ہو گیا کہ خود اپنے اندر کی تعمیر بھی ہونی چاہیے اور جب تک اپنے اندر کی تعمیر نہیں ہوگی جب تک ہم خود صحیح مسلمان نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ بلکل ناممکن ہے کہ کفر پہ غلبہ پا لیا جائے اور کافروں کے ساتھ تک کر لی جائے انسان کا اندر دراصل بنتا ہے اخلاقیات سے اور انسان کی اخلاقیات اس بات کی محتاج ہیں کہ اس کی صحیح تربیت ہو اور جب تک تربیت صحیح نہیں ہوتی اس وقت تک انسان انسان نہیں بنتا آپ دیکھئے اتنا بنیادی شعور اور اتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہر کوئی اپنے بچوں کو یہ کہتا ہے کہ جھوٹ مطول اور کہتا ہے بیٹے ایسے کھانا کھانا ہے اور ایسے نہیں کھانا یوں اٹھنا ہے اور یوں لیٹنا ہے یوں بیٹنا ہے اور یوں کھڑے ہونا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو جسی کھائی جاتی ہیں اس میں انسانی اخلاقیات کی جتنی باتیں ہیں در حقیقت یہ سرمایہ حیات ہے اور در حقیقت اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی انسان نے کیا کچھ سیکھا اور اپنے آباؤ اجداد سے ورثے میں کیا پائے اور کئی صدیوں سے یہ مسلسل عمل مسلمانوں میں جاری ہے کہ اخلاقی طور پر انہتاعت آتا چلا جا رہا ہے اور اس کی روک تھام اور بند باننے والا کوئی نہیں ہے چاہیے یہ کہ کہیں بھی پہنچ کے اس انہتاعت کو روکنے کی پوری کوشش کی جائے اور وہ اسلام جو اللہ نے جس کا تعلق انسان کے باطن سے رکھا ہے اس پہ عمل پیرا ہوا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور اخلاقیات میں آپ دیکھئے تو تعریف عام طرح پر یہی سمجھی جاتی ہے کہ انسان اچھی طرح بولے خوش اخلاقی سے پیش آئے مزاج اچھا ہو غصہ نہ کرے مگر یہ باتیں بھی اچھی ہیں مگر ایک حد تک وگرنا غصت ہی باتیں ہیں اور اصل چیز تو یہ ہے کہ جس وقت اسے غصہ آنا چاہیے اس وقت آئے اور جس وقت غصہ نہیں آنا چاہیے اس وقت اسے غصہ نہ آئے اپنے نفس کی خاطر یہ کام نہ کرے انتقام نہ لے اگر انتقام لینا ہے تو وہ اللہ کے لیے لے اسی لیے حدیث میں آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہو البتہ جب خدا کی کوئی حد توڑی جاتی تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حد جاری فرماتے تھے بڑے سے بڑے لوگوں نے ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جہاں پورا موقع تھا اس بات کا کہ آپ ان اخلاقیات کے علاوہ کچھ راہ دیکھتے مگر آپ نے کبھی بھی اس نرمی کو اور جو مزاج کی ایک شگفتگی تھی اسے کہیں بھی جانے نہیں دیا اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے اللہ نے پورے انسان کے جسم کے فنکشنز رکھے ہیں اور اسی کے ذریعے انسان اخلاقیات پر قابو پاتا ہے نظر کا استعمال اللہ نے سکھایا ہے اور اسی طرح جسم کی ہر چیز کا استعمال خدا نے سکھایا ہے کہ کس چیز کے لیے کیا استعمال ہے اور کیا موقع ہے کیا مناسبت بہرین سے ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کل دو سفر ثابت ہیں جو انہوں نے جزیرہ عرب سے حجاز مقدس سے باہر کیے ایک تو وہ شام تشریف لے گئے تھے اپنے بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اور وہاں پر آپ تجارتی سفر میں تھے اور ایک مرتبہ آپ کا بہرین کا سفر تھا اور وہ بھی بچپن میں پھر جو بہرین والے آئے آپ نے فرمایا تمہارے یہاں اپنا محلہ تھا اپنا لوگ تھے تو انہیں تعجب ہوا کہ آپ نے کیسے یاد رکھا ہے تو آپ نے فرمایا میں وہاں گیا تھا اور ایک حدیث میں آیا ہے آپ نے فرمایا وہاں ایک بہت بڑا کونہ تھا جس کی منڈیر بہت بڑی تھی یعنی اس کا گہراؤ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا اور آپ نے فرمایا بچپن میں میں نے تیرنا بھی وہیں پہ سیکھا تھا تو بہرین کے لوگ جو آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ انہیں اتنا اشتیاق اتنا ذوق اور محبت تھی اور وہ ہونی ہی چاہیے تھی ان کے دل میں اب بھی آپ دیکھئے جن لوگوں کو مدینہ منورہ میں حاضری کا موقع ملتا ہے تو بس تو اور سواری جہاز تو دیر میں پہنچتا ہے دل اس سے بھی کہیں پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے اور مومن انسان کا اشتیاق غالب آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کسی طرح بھی جلد از جلد حاضری اور روزہ مقدس پہ تو وہ لوگ اپنی سواریوں کو سامان کو سب چیزوں کو چھوڑ کے بھاگے تو انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے انتظار میں ہیں تو یہ سب لوگ بڑی تیزی سے لکے اور ان کے جو امیر تھے وہ انہوں نے بڑے اتمنان سے سب کا سامان رکھا پھر اس کے بعد انہوں نے سواریوں کو باندھا پھر اپنے کپڑے جو الگ سے سفر کے علاوہ رکھے ہوئے تھے وہ پہنے اور پاک صاف ہو کے پھر حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کی شکل و صورت اچھی نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ کا انہوں نے کہا اللہ کے رسول دو چیزیں انسان میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوں تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ نے فرمایا کیا چیز اس نے کہا انہوں نے ارس کیا کہ اللہ کے رسول ایک دل اور ایک زبان میرا خیال ہے جس انسان میں یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی وہ صحیح انسان ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش بھی ہوئے ان کی تصویب بھی کی یعنی یہ کہ تم نے ٹھیک کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا تم میں دو باتیں خود ایسی ہیں جو بہت اچھی اور قابل تعریف ہیں ایک تو تم ہر کام کو وقار سے کرتے ہو اور دوسری جو تمہارے اندر سنجیدگی ہے ہر کام کو سنجیدگی سے لینا اور وقار سے پھر اسے انجام دینا یہ دونوں باتیں تحمل کی ہیں اور اللہ کو یہ بڑی پسند ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میں نے خود حاصل کی ہیں یا اللہ نے مجھ میں رکھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے تم میں پیدائشی طور پر یہ دونوں بہت اوصاف رکھے ہیں تو انہوں نے اللہ کا شکر کیا کہ خدا نے پیدائشی طور پر انہیں ان صفات اور خوبیوں سے نوازات یہ جو انہوں نے بات کہی کہ انسان میں دو چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں دل اور زبان حقیقتاً انسان سوچے تو ساری انسانیت کی خوبی اور مرقع یہی ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے دل کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا دل کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ انسان اچھائی کے ساتھ سوچے دل میں برائی نہ رکھے بوس نہ ہو کینا نہ ہو صفائی ہو اور دل اتنا صاف ہونا چاہیے انسان کا کہ فرض کیجئے کبھی سارے جمیلوں سے آزاد ہو جائے جی چاہے کہ اللہ کو یاد کرے تو وہ بالکل پاک ہو اور صفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دل جو ہے وہ اللہ تعالی کی تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے اور جب تم سمجھتے ہو کہ خدا کا گھر مسجد ہے اور بیت اللہ ہے اور وہاں بتوں کا رکھنا جائز نہیں ہے اور بت ہوں گے تو خدا کی عبادت وہاں پر استش نہیں ہو سکتی تو وہ کہتے ہیں اسی طرح یہ جو تمہارا دل ہے اس میں تم خود سوچو کہ تم نے کتنے بت سجا رکھے ہیں اولاد کی ناجائز محبت کا بت ہے دولت کی ناجائز محبت کا بت ہے اسی طرح کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں کسی پہ غصہ ہے کسی کے خلاف کینا ہے رنجشیں ہیں یہ سب چیزیں دل کو وہ کہتے ہیں بتوں سے بھر دیں گی تو اللہ کی یاد اس میں کیسے سمائی خدا اس گھر میں کیسے آئے گا جو چیزیں فطری محبت کی ہیں اس سے انکار نہیں ہے انسان کو فطرتاں محبت ہوتی ہے بہت سی چیزوں سے اولاد سے محبت ہوتی ہے والدین سے ہوتی ہے یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ درست بالکل اور صحیح اور ہونے ہی چاہیے یہ نہ ہوں تو بھی عیب ہے لیکن یہ کہ اگر وہ اتنی بڑھ جائیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ بچے نے کوئی عیب کیا اور انسان دماغ سے سمجھتا ہے کہ واقعی یہ عیب ہے مگر اس کی تعبیل اور توجیح اس طرح کرنا کہ گویا یہ بالکل عیب نہیں رہا اور بالکل ٹھیک بات تھی جو اس نے کی ہے یہ حد سے بڑی محبت ہے اور اسی کو قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو تمہاری اولاد اور اموال ہیں یہ فتنہ ہیں فتنے کا وہ مطلب نہیں ہے جو اردو میں ہم سمجھتے ہیں یعنی شرارت کی چیزیں فتنے کا مطلب ہے جانچ پڑتال پرک امتحان کہ تمہارے لیے جب اولاد ہوگی تو وہ امتحان کی چیز بن گئی دل کو صاف ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق جب ہوگا تو پھر وہ اسے پتا ہوگا کہ قیامت میں خدا کے سامنے پیش ہو جاؤں گا اور اگر میری اولاد نے غلط کام کیا ہے تو مجھے بہرحال اسے غلط ہی کہنا ہے مجھے اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی پیسوں میں حرام کا پیسہ آگیا ہے تو جلد جلد اسے الگ کرنا ہے اس لیے کہ خدا نے میرا یہ حق نہیں رکھا اتنی زیادہ ان حقوق کی اور اپنے فرائز کی تلقین شریعت میں کی ہے کہ آپ کو شاید تاجب یا حیرت ہو فقہہ نے مسائل میں یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کا پرنالہ کس طرف کو لگا سکتا ہے اور کس طرف کو نہیں لگا سکتا ہے انہوں نے مسائل میں لکھا ہے کہ ہوا کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے نہیں ہو سکتا یعنی ایک شخص کے چھت پر پرنالہ ہے اور پرنالہ کا پانی جو زمین پہ جا کے گرے گا تو وہ کہتے ہیں یہ جو درمیان کی فضاء ہے اس فضاء میں کتنی حد تک وہ پانی گرا سکتا ہے اور کتنی حد تک نہیں گرا سکتا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں بطلائی ہیں تاکہ لوگوں کے حقوق انہیں ملتے رہیں پورے ہوتے رہیں اور انسان کے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش پیدا نہ ہو اسی لیے جو اللہ کے اچھے بندے تھے اور جو اخلاقیات انسان میں ہونی شاہی ہیں وہ یہ کہ کسی کے دل میں کسی کے متعلق کوئی برائی کوئی چیز آگئی تو انہوں نے جھٹ سے جا کے معافی مانگ لی کہ مجھے آپ سے بدگمانی ہو گئی تھی مجھے اس چیز کا معاف کر دیجئے اور شریعت نے تعلیم یہی دی کہ اتتکو موازعت تہم تحمت کی جگہ سے بچو ایسا کام ہی نہ کرو کہ لوگوں کو خامخواہ بدگمانی تم سے پیدا ہو ان کاموں کے کرنے کی ضرورت کیا ہے ایک انسان بغیر کسی ضرورت اور وجہ کے اگر کسی بری جگہ پر دیکھا جائے گا تو لوگوں کو اس سے لا محالہ بدگمانی پیدا ہوگی شریعت کہتی ہے ایسی جگہوں پر جاؤ ہی نہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو اپنے طرف سے بدگمان کرنے کی اور گناہ کا ماحول پیدا کرنے کی گناہ کے اسواب کو پیدا کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا معاملہ اس بارے میں بھی احتیاط کا تھا کہ مسجد نبوی میں تھے آپ اور آپ کی اہلیہ اعتقاف میں آپ سے ملنے آئیں اور آپ اپنی اعتقاف کی جگہ سے اٹھے ہیں اور انہیں رخصت کیا ہے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں باہر گیا ہوا تھا میں مسجد میں داخل ہوا اور اپنے خیمے میں چلا گئے تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیمے میں آئے اور مجھ سے کہا وہ میری اہلیہ تھی اتنا کہہ کے چلے گے تو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا بات تھی میں حاضر ہوا میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے متعلق کوئی سوچ بھی سکتا ہے یہ مسجد نبوی ہے آپ اعتقاف میں ہیں رمضان ہے تو کسی کے تصور میں بھی نہیں آسکتا کہ کوئی غیر عورت ہوگی یقیناً آپ کی اہلیہ تھی آپ نے مجھ سے جو ارشاد فرمایا میں اس کے مطلب نہیں سمجھا تو انہوں نے کہا کہ میری اس عرض کرنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس عرض کرنے پہ فرمایا کہ دیکھو شیطان انسان کے ساتھ ایسے ہی ہے جس انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے تو مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں کوئی بدگمانی نہ ہو جائے مجھے فیال آیا اس لیے میں نے آکے تم سے صاف بات کر دی اتنے صاف اتنے واضح رکھنے والے تھے اپنے آپ کو کہ کسی کو متعلق ہمارے کسی فعل سے بدگمانی ہوئی نہیں تو یہ ہے دل کا صاف رہنا کہ مومن انسان کا دل دوسرے کے لیے صاف ہی رہے ممکن ہے کبھی اللہ کی یاد کی توفیق ہو تو اللہ کی یاد اس میں آ جائے گی پھر انسان اسے یاد کرے گا تو اولاد ہے بیوی بچے ہیں اسی طرح اور چیزیں ہیں والدین ہیں دوست ہیں کہیں بھی ایسا معاملہ انسان نہ کرے کہ شکایت اور رنجش سے دل بھرکور ہو جائے نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ وہ اتنی دیر جو اللہ کی یاد میں لگنی تھی وہ ان فضول کاموں میں صرف ہو جائے گی تو فقہان حقوق کا بھی خیال لکھا شریعت نے بتلایا ہے کہ جس کا جو حق ہے آپ اسے دیتے رہیں تاکہ آپ سے کوئی شکایت پیدا نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے اپنی خلافت کے دور اور ایک پرنالہ تھا اس سے پانی گرا اور خون تھا اس پانی میں چھینٹے پڑ گئے ان کے وہ گئے اور دوبارہ لباس تبدیل کر کے آئے نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے سب لوگ دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ حضرت عباس عزی اللہ عنہ کا گھر ہے اور عباس سے کہو کہ یہ پرنالہ یہاں سے اتار دی اور اس میں اصل میں یہ کہ انہوں نے کوئی چیز زباہ کی تھی کچھ جانور اور اس کا پانی جو بہایا تو اس کے چھینٹے پڑ گئے حضرت عباس عزی اللہ عنہ نے کہا میں اس پرنالہ کو نہیں اتاروں گا حضرت عمر عزی اللہ عنہ اگلے دن کہا کہ عباس اگر میری بات نہیں مانیں گے چلنے دیں یہاں سے تو حضرت عمر عزی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پرنالہ عباس اتار دیں حضرت عباس عزی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اس پرنالے کو نہیں اتاروں گا تو حضرت عمر عزی اللہ عنہ ہم جبرن اسے اتروا دیں گے اور انہیں اتروا دیئے اور انہیں کہا کہ یہ پرنالہ ہے اور اس سے پانی بہتا ہے اور یہ میرے ساتھ واقع ہوئے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو حضرت عباس عزی اللہ عنہ نے کہا مدالت میں جائیں گے وہ عدالت میں چلے گے تو جب قاضی کے سامنے مقدمہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آخر اس پرنالے میں کیا تھا تو حضرت عباس عزی اللہ عنہ نے کہا یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے یہی نصب فرمایا تھا تو انہوں نے کہا میں چاہتا تھا کہ یہ یادگار واقعی رہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے اتار دیا جائے تو عدالت نے کہا کہ میرے المومنین خود جا کے پھر اس پرنالے کو پھر نصب کریں گے حضرت عمر عزی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اس پرنالے کو نصب کرنے کا تہیہ ارادہ عدالت کا حکم ہو گیا تو حضرت عباس عزی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا یہ سب چیزیں ایسی ہیں حضرت عباس عزی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ اور مرتبہ بھی پیش آیا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ دوسرے کے حقوق اور فرائض انسان کو اس کا کتنا خیال کرنا چاہیے تو جب انسان اس موضوع پر سوچتا ہے تو پھر دل میں احساس آہستہ آہستہ جنم لیتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے اوقات کو فارق کروں اللہ کو یاد کروں دل میں اللہ کی یاد آنی چاہیے اور در حقیقت جس شخص میں بھی خدا کی یاد کا جذبہ نہیں ہے اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ اللہ کی یاد کا جذبہ نہ ہو اور خدا کے سامنے جواب دینے کا تصور نہ ہو تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے اس سے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نیکی کے کام بھی برائی کے کام جب ایک شخص کو پتا ہے کہ میں نے کسی کو جوابی نہیں دینا تو وہ پھر اپنی خواہشات کا تابع ہو جائے گا اپنی خواہش کے مطابق نیکی کرے گا نیکی بھی کرے گا تو اس جذبے سے کہ لوگ مجھے صفی کہیں گے لوگ مجھے بڑا کہیں گے لوگ میرا احترام کریں گے اور ظلم کرے گا اس جذبے سے کہ لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے تو جو مقام در حقیقت اللہ تعالیٰ کا تھا اس نے اپنے نفس کو دے دی اس نے اپنی خواہشات کو اس مقام پہ لے جا کر بٹھا دیا اسی لئے قرآن پاک میں آیا ہے اللہ نے فرمایا تم اس شخص کے حال پر غور کرو جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ بنا لیا ہے خدا بنا لیا اور وہ اس کی پیروی کرتا ہے اور ایک جگہ فرمایا علم کے بوجود آدمی گمراہ ہو جاتا ہے علم کے بوجود جو گمراہی ہو جاتی ہے یہ اور شدید گمراہی ہے اس لئے کہ اس ایک چیز کا علم ہے اب جان بوچ کے عمل نہیں کر رہا تو کوئی کیا کرے اسے کیا سنجھائے گا اسے خود بھی پتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے اس کے لئے پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت کوئی ایسا نمونہ جسے دیکھ کر انسان انسان بنے آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے بیسیوں انبیاء علم السلام کو بھیجا ہے بغیر کتاب کی تو کہ لوگ دیکھیں اور انہیں دیکھ کر اپنی سیرتیں بنائیں اپنی زندگیاں بنائیں اور کبھی ایک بار بھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی کتاب بغیر انبیاء علم السلام کے بھیج دی ہوتی اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا کہ فلان جگہ ایک کتاب ہے تو اس کے مطابق عمل کر لو یہ بیت اللہ کی محبت اللہ ہی نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی کیوں ہر مسلمان کا دل اس طرف کو کھینچتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور انہوں نے بیت اللہ سے جب پارے ہوئے تعمیر سے تو ان کا اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر لوگوں کے دلوں میں اس چھکا کی محبت ڈال لیں تو خدا کسی کے دل میں اگر اس کھر کی محبت ڈال سکتا ہے تو اپنے کلام اپنی کتاب کی محبت بھی ڈال سکتا تھا کہ فلان جگہ کتاب پڑھی ہے لہٰذا تم سب لوگ جا کے وہاں سے استفادہ کر لو یہ کبھی نہیں کیا اس لیے کہ انسان کو انسان کی تلاش ہے انسان کو انسان درکار ہے انسان اپنے جیسے انسان کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یوں بولا کرتے ہیں یوں بات کیا کرتے ہیں یوں معاملات کیا کرتے ہیں خرید و فروخت یوں ہونی چاہیے یہ سب کی سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی حیات میں مل جائیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا جنازہ آیا اور ہم سب لوگوں نے بڑی اس کی تعریف کی کہ یہ شخص بہت اچھا تھا اور ہم میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو یقینا جنتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر اس نے کبھی ایسا جملہ زبان سے کہہ دیا ہو جس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی تو پھر اور اس نے کسی ایسی چیز کو روک لیا ہو جس کی اسے ضرورت نہیں تھی اور اس کے مسلمان بھائی کو زیادہ ضرورت تھی تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا معاملہ سکھا ہے سارے انسانی جسم میں سب سے زیادہ شر اور تکلیف دے چیز یہ زبان ہے اور سب سے زیادہ راحت اور اتمنان کی چیز بھی یہی زبان ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے اس کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا اسی وجہ سے پرانے حضرات جو تھے وہ جو بھی اب تو حقائق ایسے ہو گئے ہیں جن کو لوگ مزاک میں اڑا دیتے ہیں کہ جی ان چیزوں میں ہم پڑتے ہی نہیں ہیں یا یہ چیزیں نہیں بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت میں صحیح تھیں مگر وقت کے ساتھ ساتھ رسومات نے اس پر پردہ ڈال دی ہے بری بات ہو گئی ہے ہم کسی کو اب یہاں سمجھانے جائیں کسی ایسے شخص کو جس نے امریکہ میں وہ غیر مسلم ہے اور اس نے یہاں کے آزاد مزاج میں پرورش پائی ہے ہم اسے کہیں کہ ماں باپ کی خدمت اور یہ چیزیں تو یہ ہماری آپ کی سمجھ میں آتی ہیں وہ کہے گا یہ ساری فضول باتیں ہیں ماں باپ کی خدمت کیا چیز ہوتی ہے تو اس کا مزاج کچھ اور بنا ہوا ہو ہمارا مزاج کچھ اور بنا ہوا ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دنیا سے یہ نیکی ختم ہو جائے اور ماں باپ کوئی نہ پوچھا کرے بلکل اسی طرح پچھلے وقتوں کے جو لوگ تھے کوئی ایسا کریا کسوہ کچا ہمیں بتائیے جہاں ایک ایک دو دو بیسیوں افراد اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں رہے جو تربیت کیا کرتے تھے کوئی ٹکڑا بردے صدیر کا ایسا نہیں ہے جہاں دسویں گیارویں نمی صدی وجلی میں ہر جگہ اللہ کے کچھ بندے ایسے تھے جن کے مرید ہوتے تھے لوگ وہ ان کے مرشد تھے شیخ تھے یہ سلسلے اسی لیے رکھے گئے تھے کہ لوگ وہاں جا کر سیکھتے تھے کہ کیا بات کرنی ہے کیسے کہنا ہے کیسے نہیں کہنا ہے کیا چیزیں ہونی چاہیئے کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیئے کتنے ہی اللہ کے بندے رحمت اللہ علیہ کا خانوادہ اس سارے خاندان کو پھر ان کے سلسلے کو دیکھئے ان سے آگے شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ عبدالقادر صاحب جنہوں نے اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا شاہ عبدالعزی صاحب نے فارسی میں تفسیر لکھی پھر ان کے بعد سید رحمت شہید رحمت اللہ علیہ ان کے خلیفہ یہ سب لوگ اصل مشن یہی تھا کہ کسی طرح انسان بنائے جا پورا ہندوستان کے علاقے پورا اب برے صغیر جو موجودہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ہر جگہ یہ اللہ کے اچھے بندے ملیں گے جنہوں نے جا کر یہ کوشش کی کہ انسانوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور اسی لئے ان سے بھی بیشے آپ چلے جائیں حسد نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ دلی میں اب بھی ان کا مظہار ہے لوگ جاتے ہیں ان کے مظہار پہ بھی اپنے اپنے رسم اور عقیدے کے مطابق اچھائی کے لئے یا برائی کے لئے اس سے بحث نہیں ہے مگر ان کے شیخ نے جب انہیں دلی بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دلی میں ایک ایسا پودا لگایا ہے کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس سے فائدہ اٹھائے اور وہ اپنی تربیت کے لئے جب حاضر ہوئے تھے پاک پتن گئے حسد فرود الدین مسعود رحمت اللہ علیہ کے پاس تو وہ کہتے تھے میرے شیخ نے مجھے بیعت کیا اور مجھ سے کہا کہ تین گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا ایک وہ گناہ جو زبان سے ہوں ایک وہ گناہ جو کان سے ہوں اور ایک وہ گناہ جو ہاتھوں سے ہوں اور مجھے توبہ کرائی تو اس میں یہی کہا کہ میں تینوں گناہوں سے اللہ کی معافی مانگتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا خوف کسی شخص کے ذہن میں نہ رہے اور اللہ کے ساتھ تعلق نہ رہے تو زبان سب سے زیادہ گناہ کرواتی ہے اب زبان کے گناہوں کی تعداد گرنا شروع کریں تو تعداد ہی ختم ہونے میں نہیں آتی ایک جملہ کہہ دیا اور دوسرے کا دل دکھایا خام خواہ غلط بات کر کے اب اس کا دل دکھ کیا ہے اب اسے نیم نہیں آ رہی پریشان ہو رہا ہے ایک کو فضول میں دھمکی دے دی کہ تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کمزور دل کا ہے وہ اس دھمکی کو لے کے اس کے اثر کو بیٹھ گیا کھانا نہیں کھایا جا رہا وہ انسان مضبوط دل کا ہے تو ہم یہ کر لیں گے یہ فتنے اور فساد کا پہلا بیج اس نے وہ دیا اب کیا ہوگا اب اس کے بعد جتنا شر آگے کو چلے گا یہ سب اس پہلے گناہ کا نتیجہ اور اللہ کے ہاں قیامت میں پوچھ لیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک لفظ کے ذریعے حدیث میں لفظ آئے ہیں شطرہ کلمہ دن کلمہ بھی پورا نہیں اس نے کہا ایک حرف کہا اس میں سے اس کے ذریعے بھی کسی کے قتل میں اس نے مدد دی قیامت میں وہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا اور اس کی پہشانی پہ لکھا ہوگا کہ آئیس ان میں رحمت اللہ خدا کی رحمت سے یہ شخص محروم کر دیا گی یہ مایوس ہے اللہ کی رحمت سے یہ زبان ایسے گناہ کرا دیتی ہے اس کو رات بھر نین نہیں آ رہی اصل میں اس انسان کے وہ جاگنے کا پھر اگلے دن وہ جاپتے جائے گا اس کا وہ سب اثر اس شخص کی زبان پر ہے کہ اس نے اپنی زبان کو غلط استعمال کر لیا بے سوچے سمجھے ایسی بات کر بغیر کسی وجہ کی کسی کو نقصان کر دیا آپ زبان کا گناہ لیجئے غیبت کیسا بڑا گناہ ہے کہ کوئی عیب کسی میں ہے کوئی برائی کسی میں ہے اور اس کے پسے پشت وہ بیان کرنا یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے براہ راست قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ فقہہ نے اپنے اجتحاد سے نکال لیا ہو اور غیبت اتنی شدید چیز ہے اتنی شدید چیز ہزار بار اس سے بچنا چاہیے اس کی ایک قسم ایسی ہے غیبت کی جو کفر ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ایمان غارت ہو جاتا ہے اگر حج کیا ہوا تھا پہلے حج ختم ہو گیا دوبارہ سے حج کرے اتنی شدید چیز ہے یہ غیبت آپ سے ارز کریں اس کی تفصیل آپ دیکھئے ایک شخص شراب پیتا ہے وہ کہتا ہے یہ حرام ہے اور پیتا بھی ہے حرام سمجھتا ہے نا کسی دن تو گناہ سے توبہ کی توفیق ہو گئی کوئی دن تو ایسا آئے گئی امید ہے زندگی میں جب کہے گا ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ندامت سے خدا سے کہے گا خدا یا اب تک جو ہو چکا معافی مانگتا ہوں اللہ درگزر کر دے اور اللہ تعالیٰ بالکل اس سے درگزر کرے گا یقیناً اسے معاف کر دے گا اس لیے کہ خود اس نے اپنی خطاب میں ہی کہا ہے کہ لوگوں میں یغفر ذنوب الا اللہ اللہ کی علاوہ کون ہے جو اپنے بندوں سے درگزر کر صحیح حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے گناہ سے تو اللہ خوشی سے اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ علم عبدی انہ لہو ربن دیکھا تم نے میرے بندے کو پتا ہے نا کہ اس کا کوئی پروردگار ہے اس لیے تو وہ رجوع کر رہا اور کون شخص ایسا ہے جسے توبہ کی توفیق نہیں کسی دن تو توبہ کرے گا اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے یہ جائز ہے تو اس نے حرام چیز کو حلال کر دیا نا علیہ عزباللہ یہ کفر ہے کفر میں کوئی سنگ تو نہیں لگ جاتے وہ عقیدہ ہے نا اس نے عقیدے کے مطابق یہ کر دیا کہ اس سے کہا یہ جائز ہے یہی بات ہے غیبت میں جو حرام ہے قطن اللہ نے جس کے لئے حکم نازل کیا اب ایک عورت ایک مرد غیبت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ جائز تو شراب کو جائز کہنے سے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور وہ کافر بھی ہو گیا اور مرتد بھی اور سارے حکم لگ گئے اور غیبت کو جائز کہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ کیوں اللہ ہی نے کہا ہے فَحَلْاَنْتُمْ مُنْتَوْنْتُمْ شراب سے باز آوگے یا نہیں اور اللہ ہی نے فرمایا وَلَا يَقْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اور تم ایک دوسرے کے غیبت مت کر خدا نے ہی کہا ہے قرآن میں ہی کہا ہے دونوں حکم اللہی کے نازل فرمودہ ہیں ایک پہ انسان مرتد ہو جائے اور دوسرے پہ نہ ہو اس لیے یہ غیبت اتنی شدید چیز ہے کہ اس کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ انسان کو ارتداد تک پہنچا دیتی ہے اللہ عزو اللہ یہ تو قیامت میں جب نام عمل اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی پھر بتا چلے گا کہ انسان اپنی زبان کا کتنا بے دریغ استعمال کرتا رہا ہے اور کیا کیا چیزیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا اللہ کے رسول وہ عیب تو اس میں موجود ہے یہی ہے نا کہ اس کا پسے پشت تذکرہ کر رہے ہیں اس شخص کے سامنے نہیں کہہ رہے ہیں پیچھے کہہ رہے ہیں اس کے تو تو عیب اس میں موجود ہے آپ نے فرمایا اگر موجود نہ ہوتا تو پھر تو وہ تحمت ہو جاتی مطلب دو گناہ جمع ہو جاتی غیبت بھی ہوتی تحمت بھی ہوتی چھوٹ بھی ہو جاتا بہتان ہو جاتا نا تو منع فرمایا اس سے اور یہ غیبت در حقیقت اسی جیس کا نام ہے اور شریعت نے دوسری طرف ان چیزوں میں جو اجازتیں دی ہیں وہ بھی ہے مثلا جس شخص کا ظلم عام ہو جائے اس کے لئے کوئی حکم نہیں دیا کہ یہ غیبت ہے بادشاہ ہے حکمران ہے کوئی افسر ہے اس کا ظلم ایسا عام ہو جاتا ہے کہ دو چار دس بیس افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ آپ اس میں اس کے ظلم کی حد تک ہی بات کرتے ہیں اس کے ظلم کی حد تک ہی بات کرتے ہیں وہ اس کی غیبت نہیں ہے اور اس کے ظلم سے ہٹ کے پھر اس کی کوئی اور بات چھیڑنا وہ اس کی بھی غیبت ہے حتیٰ کہ کافر کی غیبت بھی حرام آپ سے آپ سے معذرت کے ساتھ کہتے ہیں ہے صحیح بات معذرت اس سے کہ کہیں آپ اس بات کو زیادہ دل میں برا محسوس نہ کریں یہاں اس بات کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کئی مرتبہ ایسا رویہ دیکھنے میں آیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کا کوئی حق ہی نہیں ہے یہ کافر ہے یہودی ہے عیسائی لہٰذا اس کے ساتھ تو جو مرضی کرو جیسے خدا نے پتہ لکھ کے دے دیا ہے کہ تم چونکہ مسلمان ہو لہٰذا تم پہ کوئی کوئی گناہ ہی نہیں تم انہیں گالیاں دو ان کی غیبت کرو ان سے جھوٹ بولو فراڈ کرو ان کے قوانین کو توڑو ان کے ملک میں رہ کے ان کی سہولتوں سے سارے فائدے اٹھا کے ٹیکس ان کو نہ دو یہ سب جائز ہے تمہارے لئے علیہ عزواللہ یہ رویہ تو نہیں سکھایا اسلام اللہ نے تو غیبت کو جو حرام قرار دیا ہے تو کافر کی غیبت بھی حرام ہے حتیٰ کہ بچے کی غیبت بھی حرام ہے بچے آئے ہیں کھیلنے کے لئے گھر میں اور کسی کے بچے نے کوئی ایسی بات کر دی اب اس کے جانے کے پیچھے یہ کہنا ہے کہ فلان کا بچہ آیا تھا اور دیکھو اس میں یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہی تو غیبت ہے اس بچے کی غیبت کیسے معاف ہوگی سوچئے آپ بچہ تو معاف کرنے کا اہل نہیں نابالغ ہے اس کے تو حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ہے اب یہ غیبت کیسے معاف ہوگی بچوں کی لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے اسی سے فتنے پھر اٹھتے ہیں اسی سے بات آگے کھجلتی ہے اسی سے دل میں پھر قدورت جنم لے لیتی ہے کہ اچھا فلان شخص تو ایسا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اگلے دن اس سے ملنے جائیں تو مزاج ہی بھی گڑاوہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جو رات کو ڈوز ملی ہوتی ہے کہ فلان شخص ایسا ہے اور فلانے یہ برائی ہے فلانے یہ برائی ہے وہ اگلے دن مزاج ہی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے اب بھلا بتائیے جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا زبان میں احتیاط کیوں نہیں کافروں کی غیبت بھی حرام ہے بھائی جس ملک میں لوگ رہ رہے ہیں جیسے امریکہ میں اگر وہ سارے حقوق آپ کے پورے کرتے ہیں انہوں نے سڑکیں بنا دی ہیں اسپدال بنا دی ہیں میڈیکل کی فیسلیٹی دے دی جو بھی حکومت کے ذمہ کام ہیں وہ جب پورے کرتے ہیں اس کے عوض میں آپ سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تو ان کا ٹیکس کیسے نہیں دیا جائے گا ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت نہیں رہی کئی سو برس انہوں نے حکومت کی ڈیر سو برس دو سو برس حکومت کی اچھے اچھے مفتی تھے اس زمانے کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انگریزوں کو ٹیکس نہیں دینا انہوں نے کہا اگر انگریز آپ کے حقوق پورے نہ کریں پھر تو گنجائش کی بات ہے اور جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں پھر آپ ان کا حق کیسے روک سکتے ہیں یہ انسانیت بھی کوئی درجہ ہے کافروں کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم جو انہیں گمراہ کرتے رہے ان کے بڑے انسان ان کے لیڈرز یا شیعاتین ہم قیامت میں انہیں بلا کر کہیں گے اظلل تم عبادی ہاؤلا یہ جو کافر میرے بندے تھے انہیں تم نے گمراہ کیا عبادی میں جو نسبت اللہ نے کہی ہے کہ یہ کافر میرے بندے کافر بھی اللہ ہی کا بندہ ہے کچھ پتہ نہیں بھائی خدا اسے کس چیز میں توبہ کی توفیق دے دے اور کفر کی بجائے وہ اسلام پہ مر جائے اور کچھ پتہ نہیں کہ کوئی مسلمان کب ایمان چھن جائے اور کفر پہ چلا چاہے اللہ کی بے نیازی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے خدا کی ساتھ بڑی بے نیاز ہے یہ زبان کی غیبتیں کافروں کی غیبتیں بھی ایسے ہی حرام مسلمانوں کے بھی حرام ہیں کیوں انسان آخر دوسروں کے معائب اور ان چیزوں کی جسکجو میں رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آپ نے فرمایا یہ منافق رک جائیں لوگوں کے عیب چننے اور عیوب تلاش کرنے سے اور آپ نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے پھر اسے لوگوں میں پہنچاتا ہے تو خدا اس شخص کو بھی زلیل کر کے رہے گا اگرچہ یہ سات پکے گھروں کے اندر بیٹھ جائے تو بھی خدا اسے ضرور سوا کرے گا موت بھی تو ایسے ہی آ جاتی ہے بند کمروں میں آنے سے فرشتوں کو کوئی رکاوٹ ہے اسی طرح زلت بھی ایسے ہی آ جاتی ہے کہ بند کمرے میں رہتا ہے اور اس کی غیبت اور مردوں کی بھی غیبت یہ بھی غیبت کی ایک قسم ہے کوئی دنیا سے چلا گیا اب اس کو بھی مسلسل برائی سے یاد کرتے رہنا اس کے درجات تو بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تکوینیات ہیں کہ خدا کے نیک بندے بعض دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی لوگ ان کی غیبتیں کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کو تو فائدہ ہوا اس کا تو درجہ بڑھ گیا اور میرا اپنا کیا ہوا اسی لئے بڑی دلچسپ بات ہے امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ کسی نے پوچھا اور اس نے کہا حضرت کسی کی غیبت جائز ہے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ چھپ رہے اس نے پھر پوچھا پھر پوچھا کہنے لگا امام صاحب نے فرمایا تمہارا جی کیا شاہتا ہے جو مسئلہ بار بار پوچھتے ہو اس نے کہا حضرت غیبت کرنے تجیش آتا ہے تو کس کی غیبت کروں تو انہوں نے کہا پھر اپنی والدہ کی غیبت کرو تو اسے غصہ بھی آیا برا منہ آیا اس نے کہا حضرت اپنی والدہ کی غیبت کیوں کروں تو انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ جب تم غیبت کرو گے تو نیکیاں منتقل ہو جائیں گی انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے جب تم غیبت کرو گے تو نیکیاں منتقل ہو جائیں گی جس کی غیبت کر رہے ہو اس کے پاس چلی جائیں گے تو فرمایا گھر کی دولت گھر میں ہی رہے تمہاری نیکیاں والدہ کو پہنچ جائیں کسی اور کو کیوں دیتے باہر کہیں کیوں جائیں تو رونی ہے تو ادھر پہنچ جائیں گے ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے کہا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سے ابو نیفہ رحمت اللہ تو آپ کی غیبتیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا وہ شخص کبھی نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کیوں کہنے گا بڑے اکل مند ہیں وہ اپنی نیکیاں مجھے کیسے دے سکتے ہیں انہوں نے کہا وہ کبھی بھی اپنی نیکیاں دوسروں کو نہیں دے گا آپ سوچئے کہ اتنی مشکت سے محنت سے ایکسی انسان نے نیکی کمائی نیم چھوڑی صبح کو اٹھا وضو کیا نماز پڑھی اور اسی طرح علا حضر قیاس پیسے خرچ کیے دل میں آیا کہ ایکسی اور کام میں نہیں اللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں اپنی قربانی دی سب کچھ اور قیامت میں پتا چلے کہ جن کی برائیاں کی تھی یہ سب نیکیاں تو ان کے خاتے میں چلی کیا فائدہ اسی لئے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے کہ قیامت میں لوگوں کے حقوق جب سامنے آئیں گے پھر پتا چلے گا کہ کیا ہوئے ظلم ہوا ہے کس پہ کسی پہ اس پہ شریعت نے اجازت دیئے کہ وہ ظلم ہے اللہ تعالی نے فرمایا چھٹے پارے کی پہلی آیت نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نہیں پسند کرتے کہ برائی کا چرچہ یہ چیزیں عام کی جائیں اور آگے چل کے ارشادت دیئے ہیں اللہ من ظلم ہاں جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے اس میں کوئی غیبت نہیں ہے اسی طرح کوئی گناہ کی بات ہے اور وہ گناہ لوگ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اس میں کوئی غیبت نہیں ہے اسی طرح کسی کی اصلاح کی بات ہے مثلا کسی نے دیکھا کسی کا بچہ کوئی غلط کام میں مصروف ہے وہ جا کے اس کے والد کو کسی کو کہتا ہے کہ صاحب اس کی خبر لیجئے وہ اس چیز میں مصروف ہے یا یہ چیز ہو جائے گی وہ غیبت میں شمار نہیں ہے اس لیے کہ اس کی نیت بھی اول تو صحیح ہے کہ وہ اس لیے کہتا ہے کہ کئی معاشرے میں یہ بندش یہ پابندیاں اٹھنا چاہے بڑا فرق پڑ گیا ہے چیک ہوتا تھا پچھلے زمانوں اور اب بھی اب بھی بعض جگہ پہ وہ چیک لگا ہوا ہوتا ہے محلے میں کہ والد آئے شام کو کوئی آیا تو پنواری نے بتا دیا کہ صاحبزادے آج فلان جگہ جا رہے تھے آپ کے بیٹے آج اس طرح گزرے تھے بیٹی آج خیریت تو ہے دیر سے کیوں آگئی یہ کیا ہو گیا برکہ آج ٹھیک نہیں تھا سبزی والے کے پاس گئے اس نے کہا خان صاحب آپ کے ہاں ایک ہفتے سے سبزی نہیں گئی خیریت تو ہے کیا بات ہو گئی یہ سب چیک لگے ہوئے تھے تو اس لیے ہمت نہیں پڑتی تھی کہ گلی محلے میں کہیں صحیح طرح مانگ نکال کے بھی باہر چلا جائے کہ شام کو ابباک اطلاع ہو جائے گی اور سب بتائیں گے کہ آج یہ ہوتا رہا ہے یہ چیک دنیا میں تھے اور بڑی امن اور آفیت کی چیز تھی یہ اٹھ گئے معاشرے جو مرضی کرتا پھرے کچھ کرے کوئی گویا اس کے لیے عیب علیہ عزو اللہ نہیں رہا اور کوئی کچھ کہنے کہ نہیں رہا تو یہ غیبتیں نہیں تھیں اس زمرے میں بھی نہیں آتی تھی بلکہ اس یہ تھی کہ اصلاح ہو جائے اسی طرح چار آدمی ہیں انہوں نے کسی کے ہاں ڈا کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ایک آدمی جا کے کہتا ہے کہ دیکھو بھئی تمہارے متعلق یہ مشورہ ہو رہا تھا اور تم محتاط رہنا بس اس سطح تک تو غیبت نہیں ہے اور اس سے بھی بڑھ کر کہے کہ یہ چاروں ہیں ہی ایسے ہیں ہی ظالم اور جو چیز ان میں نہیں بھی ہے وہ بھی لگائے گا تو یہ بہتان ہو جائے گا احتیاط کے ساتھ زبان استعمال کرتا ہے انسان تو بہت سی جگہ پر غیبت نہیں بھی ہوتی جب گناہ عام ہے ظلم عام ہے یہ چیزیں ہیں آپ دیکھئے کتنے گناہ ہیں آخری بات آپ سے ویسے ارز کریں اس کے تو بے شمار گناہ چگلی دیکھئے کیسی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کافر کے متعلق دس باتیں کہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے توہین آمیز جملے کہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دس برائیاں گنوائی ہیں اسی لئے یہ جو آیانہ کے درود شریف پڑھنے سے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کے برعکس لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو دس لانتیں بھی نازل ہوں گی جیسے اللہ نے اس کے متعلق قرآن میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے شخص کی بات ہرگز اس پہ توجہ اور دھیان نہ دیجئے جو بری طرح قسمیں اٹھانے والا ہے بات بات پہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم منع کی ہے اس چیز سے کہ خدا کی قسم نہ اٹھا اللہ نے فرمایا وَتَّقُ اللَّهِ لَذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ڈرُو اس اللہ سے جس کا نام لے کے سوال کرتے وَالْأَرْحَامِ جس کا نام لے کے تم نے نکاح کا رشتہ قائم کی ہے اپنی قرابت کے رشتے قائم کی ہیں ماں واپ کا رشتہ یہ سارے اللہ ہی کی وجہ سے ہیں اللہ اگر بیچ میں سے اس کا نام اور اس کی ذات اٹھ جائے تو پھر رشتوں کا یہی حال رہ گیا ہے جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آسانی سے اللہ نے کہا ہے ڈرُو اس خدا سے جس کا نام لے کے سوال کرتے ہو فقیر آتا ہے اللہ کے نام پر مانگتا ہے آدمی کسی سے کوئی کام کرانا چاہتا ہے تنگ آ جاتا ہے تھک ہار جاتا ہے منتیں کر لیتا ہے بڑے کسی کی کسی ضرورت کے اعتبار سے کہتا ہے اللہ کے واسطے یہ کرتا ہے خدا کا واسطہ ہے یا اس چیز کو چھوڑ دو اللہ کا نام لے کے اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ تم سے کوئی اللہ کا نام لے کے کوئی کام کہے تو اسے کر دو مراد یہ نہیں ہے کہ ناجائز کام کوئی بلکہ جو جائز جواز کی حد تک ہیں کوئی خدا کا نام لیتا ہے تو اس کے نام کی عظمت ہے اس کے نام کی بزرگی ہے تو اللہ نے فرمایا ایسے شخص کی بات ہرگز نہ مانی ہے جو بات بات پر قسمیں اٹھا مہین رسوہ زلیل آدمی اور آگے جل کے فرمایا ہمازن تانے دیتا ہے مشاہم بے نمیم لوگوں کے درمیان چگلیاں کھاتا پھرتا ہے یہ چگلی غیبت سے بھی بتر چیز یعنی اس کی بات اس سے جا کے سنا دی اس کی بات اس سے جا کے سنا دی غیبت میں کبھی کبھی آدمی ایسے بھی ہے کہ بے دھیانی میں نمیم کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے ارادتا شرارتیں کرتا ہے کہ اس کی بات اس سے سناو اس کی بات اس سے سناو تاکہ دونوں گتم گتہ ہو جائیں اور لڑیں پھر بیٹھ کے ہم تماشا دیکھیں گے پھر پتا چلے گا کہ صاحب کیسی ٹرک تھی دیکھا کیسی سیاست ہے یہ سیاست اس دن پتا چلے گی جس دن آنکھیں بند ہو جائیں پھر پتا چلے گا کہ کیا کیا کرتا رہا ہے اور لوگوں کے درمیان یہ منافقت اور نفاق اور لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا یہ سب زبان کے گناہ ہیں بھائی اور قیامت میں اللہ کے ہاں ان چیزوں کی پوچھ ہو جائے گی اس لیے اخلاقیات جو اندر بنتے ہیں جن سے وزن پیدا ہوتا ہے وہ چیک ہے انسان کے اندر لگ جاتا ہے کہ میں نے اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا غیبت نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا لوگوں پہ بہتان نہیں لگانا لوگوں کی چغلیاں نہیں کھانی جب یہ تیہ کر لے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے خدا کی رحمت اسی دن شروع ہو جائے جب اس نے تیہ کر لیا کہ میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا خدا کی رحمت اسی دن متوجہ ہو جائے گی کیوں حدیث میں نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا جو شخص ہماری طرف پیدل چل کے آتا ہے ہم دوڑ کے اس کی طرف چل پئے یہ اللہ کا دوڑنا مطلب یہ کہ جلدی سے لپکتے ہیں اس کی طرف کہ ہمارا بندہ ہماری راہ میں چل پڑا ہے تو اپنی اصلاح کی نیت کرتا ہی رہے دیکھتا رہے کہ مجھ میں کیا عیب ہیں اور جب اپنے عیوب پہ نظر پڑتی ہے پھر انسان بہت چیزوں سے بہت سی چیزوں سے درگزر کر لیتا ہے صرف نظر کر لیتا ہے کہ اس کو کیا کہوں یہ چیز تم خود میرے اندر بھی ہے کسی کے کیا عیب کو دیکھیں اپنا حال دیکھو کیا ہے عیب دیکھنے کے لیے بس اپنا نفس کافی کیوں لوگوں کو دیکھتا پھر اور اگر کسی کے ساتھ برائی کرنی ہے تو اپنے نفس کے ساتھ کر لے کچھ تاکہ لوگوں کو اس سے بلکل پوری طرح اتمنان رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں لوگوں کو پتاؤ کہ اس شخص نے ہمیں برا نہیں کہنا اس شخص نے غیبت نہیں کرنی اس شخص سے ہر طرح کا اتمنان ہے اس کیاں چلے جائیں گے تو تعمت نہیں لگے گی یہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ ہے مسلمان کا کردار اور اخلاقیات جو اللہ نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اللہ ہمیں اور آپ کو نصیب کرے ہمیں اکثر کھانے کی جاتا ہے کوئی نام مسلمس بھی رہتے ہیں ہمارے ساتھ کسا جندو یا کچھ تو وہ کبھی کبھی شراب پیتے ہیں تو ہمیں پیتے ہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھے جاتا ہے ایک ٹیون میں وہ کلیں دوسرا ہم کچھ کھاتے ہی پیتے رہتے ہیں ہم حکمہ کھاتے ہیں کیا وہ منا ہے حبت الوسع ایسے دسترخان پہ نہیں بیٹھنا چاہیے جس میں شراب سرف کی جاری ہے حبت الوسع اس سے پرحیز کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکی کہ مجبوری ہو تو اللہ سے معافی مانگے مگر جہاں بھی ایسی چیزوں نہیں بیٹھنا چاہیے اس کے تو بے شمار گنا چوگلی وہاں یہ حکم نہیں ہے اس کے کے کیپیٹیٹیا ہوتل اس کے تو وہ آپ کا تو کوئی دسترخان ہے نہیں آپ کا تو الگ کھان ہے ان کا الگ کھان ہے اس کے تو یہ حکم نہیں ہے جب مرسی کریں ایک ہی دسترخان ہو ایک ہی جگہ دعوت ہے یہ سب لوگ کھا رہے ہیں وہاں ایسی زمینی بیٹھنا چاہیے یہ باقی جہاں مثلا ایک آدمی شراب لے رہا ہے ایک آدمی ویپسی کولا کی بوتل لے رہا ہے تو وہ جا کے ایک جگہ بیٹھ کے ہیں تو وہ اس کا تقویٰ ہے کہ اس جگہ پناہ بیٹھے باقی فتوے کے اعتبار سے وہ دسترخان ایک ہے ہی نہیں اس کے ٹیبل لگے کہ یہ اور بیٹھ چاہیے گا اس کے ٹیبل لگے کافر کی بات کا اتنا اعتبار کیا ہے جیسے ٹیر انڈیا میں گر جا رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلال ہے جو بھی یہ نکلہ سرب ہوتا ہے سارا چکہ نوچہ تو ٹیر انڈیا ہوتا ہے یہ خلال ہے قرائن اس کے شواہد کہ یہ لوگ صحیح بولتے ہیں وہ الٹ بات کرتے ہیں تجربے میں کیا آئے بس پھر اس کا اعتبار کر لیا جائے اگر تجربے میں کسی کافر کے متعلق پتا ہو کہ یہ لوگ صحیح بات کرتے ہیں تو اس چیز میں ان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے بات بات پہ قسم کھانا غلط ہے یا بات بات پہ اللہ تعالی قسم کھانا قسم تو اللہ کے علاوہ کسی کی کھائے گا نہیں مطلب لوگ باتوں میں ایسا کہتے ہیں قسم سے ایسے بات کرتے ہیں نہیں یہ لفظ کہنا نجھے اس لیے کہ قسم اللہ کے علاوہ کسی کی کھائی نہیں جا سکتی قسم کھانا تو یہ ہے قسم کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا اللہ کی قسم میں ڈیئر بان میں نہیں کیا تو وہ کہتا ہے دوسرے لفظوں میں کہ خدا اس بات پر گواہ ہے خدا دیکھ رہا تھا کہ میں نہیں یہ بھی مرادوی نا اس کی قسم سے ایسی تو کوئی ذات ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ جو ہر وقت کسی چیز کو دیکھتی رہے اسی لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی غیر اللہ فقد اشرف جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی تو اس نے شرک کی حرکت کی حضرت عمر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ کہا کہ باپ کی قسم تو آپ نے فرمایا نہیں ایک صحابی رضی اللہ انہوں کہتے ہیں میں نے کہا وَبِالْقَعْبَةِ قَعْبَةِ اللَّهِ کی قسم تو آپ نے فرمایا وَرَبِّ الْقَعْبَةِ رَبِّ قَعْبَةِ کی قسم یہ کہو تو اللہ کے علاوہ تو کسی کے نام کی قسم کھائی نہیں جا سکتی اور وہ بھی بغیر ضرورت بلکل نہیں کہنا چاہیے قرآن سے مراد اگر اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے صفتِ کلام کی قسم تو اتنا کون سوچتا ہے یہ تو کوئی مفتی ہو جو ایسے سوچے گا ہاں ہاں وہ اللہ کی کلام کی قسم ہے گویا کے دوسرے لطفوں میں تو اس کی اللہ کی کسی صفت کی قسم تو جائز اللہ کی قسم ہی کافی ہے ایسے موقعوں پہ بھی تو کفارہ ادا کرے دس جی تو کفارہ اس کا ادا کرے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح شام جو کفارہ ادا ہوگیا ختم ہو حدیث میں آیا نا کہ جب تم اسے کوئی شخص کسم کھالے پھر وہ اس سے بہتر چیز دیکھے اسے جائیے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اس کام کو کرے جس کسی نے قسم کھالی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا میں اس کی گھر نہیں جاؤں گا اسے پیسے نہیں دوں گا تو بعد میں اس سے کے بعد خیال آیا کہ نہیں یہ غلط بات ہوگی تو قسم توڑے یعنی اسے پیسے دے یا اس کی گھر جائے تو پھر قسم ٹوٹ گئی اب پھر آکے کفارہ دا استخارہ کی اگر نماز پڑھ کے بھی کوئی مطلب یہ چیز نہیں آتا ہے مطلب جیسے اللہ تو کیس طرح کی مطلب نہیں ہے تو ہی استخارہ میں اور استخارہ تو دیکھئے اصل میں خیر کی طلب کو کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کو کہ خدا بہتر کرے تو جو کام بھی جس کے لئے استخارہ کر رہا اس کو سوچ سمجھ کے کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے گا خیر کر دے گا وہ دل کا رجحان دیکھنا بات کو خواب آتے ہی نہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کے بعد کوئی خواب بھی آئے بات کو آتے ہیں بات کو نہیں آتے ہیں کچھ غیر مسلم میں سوال کرتے ہیں کعبہ شریف کی طرف سجدہ اس طرف کرتے ہیں تو انہیں کیسے مطلب سنجھ جائے جی کعبہ اللہ کو کوئی سجدہ نہیں کرتا وہ تو دو چیزیں ہیں ایک تو اللہ تعالی کی تجلیات ہیں اس کا محور اور مرکز ہے خدا کی رحمت وان آزل ہوتی ہے تو اصل میں تو اللہ کی ذات کے لیے سجدہ ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک نظم اور ضبط مقرر کرنے کے لئے ممکن ہے کسی غیر مسلم کو یہ چیز ایک ٹرین میں تو ایک صاحب تھے جنٹل مین قسم کے انہوں نے مجھ سے کہا وہ حضرت کو پہچانتے نہیں تھے تو فرمایا کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ کتہ رکھنا کیوں حرام کتہ بھی تھا ان کے پاس ایک پٹہ تھا اس کے گلے میں تو مجھ سے پوچھا تو حضرت میں میں نے سوچا اگر میں یہ کہ اللہ نے منع کیا جو در حقیقت صحیح جواب ہے تو میں نے کہا اس لیے کہ ان میں قومی ہمدردی نہیں ہوتی ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے ہیں بڑے خوش ہوئے یہ بہت اچھی بات بات تو در حقیق تھی کہ بیت اللہ کو سجدہ کرنا اس لیے کہ اللہ سکھایا سوچے بولنے سے پہلے سوچے ہمیشہ کیا کہنے لگا آسان چیز ہے اور ہم ہر کام میں یہ سوچتا رہے کہ اللہ کے سامنے ہوں خدا مجھ سے پوچھ لے کہ یہ بات کیا کیا تو کیا چواہت ہوں جی جس کی غیبت ہوئی اس سے معافی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگے دونوں حق زائی کی ہے ایک دوسر انسان کا اور اوپر سے اللہ نے منع کیوں ضرورتی پیش نہیں آتی اہل یہ سارے پیسے لے لیکن یہ ہے کہ سیونگ رکھنے کا ہو تو بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں چھاں پہ چیکنگ اکاؤنٹ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں مطلب انویسٹ ایک تو وہ آپ رکھنے کے انٹرس نہیں دینا چاہ رہے ہیں یعنی سٹاک اکسٹنگ بغیر اگر آپ یہ پتہ ہو کہ وہ حرام کرنے بغیر اتمنی کرنے تو سجد جی ڈیٹ ریڈنگ حرام ہے ہمارے ہمارے دی ریڈنگ نہیں مطلب شیئرز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسے ایک حصہ لے کے رکھ لیتے ہیں سال پر بڑا رکھیں ڈیٹ تجارت بھی کہ ایک آدمی نے لگا دیا پیسہ اور اگر ڈوب گیا تو دو گھنٹے میں پھر یہ بھی تو احتمال ہے مطلب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ چانسز ہیں اس پر بھی نا یہ تو تجارت کی ایک جدید چیز ہو گئی ہے جیسے ٹیلی فون پر سودا ہو گیا جیسے انٹرنیٹ میں سودا ہو گیا اس نے ایک چیز خریدی پھر پیس جوہ کی قسم کیسے ہوگی تو بہت سے لوگ ہوں جن کے منافع جو اپنے نفع کو لوس کر رہے ہیں ایک شخص کے لیے یہ تو ایسی ہے جیسے ایک شخص بازار میں یعنی ہم اسے مثال سے کر سمجھ جائیں تو آپ دیکھئے کیا کوئی فرق ہے جیسے ایک شخص بازار میں گیا اس نے ایک چیز خریدی منڈی میں اور اسی چیز کو دوسرے محلے میں لے جا کے ایک ہنٹے میں زیادہ پہ فروغ کر دیا پھر آیا پھر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ نے حکیم ابن حضام رضی اللہ دینار دیا اور فرمایا دعوت ہے آج گھر میں تو بکری ایک لیا وہ گئے اور انہوں نے اس سے جا کر دو بکری خرید دینار مارکیت میں انہوں نے اللہ رسول تھوڑی سی دیر ہو جائے گی آپ نے دو خرید کے پھر دونوں کو بیج دیا دو خرید کے ایک کو بیج دیا تو ایک دینار واپس آگئے تو بکری بھی لائے اور دینار بھی رسول اللہ صلی اللہ تو اپنے میں یہ کیسے تو ان کا منتظر تجارت کی تھی یا اپنے پیسے بھی محفوظ ہیں اسی طرح کی صورت مگی تحجد اور ترابی ایک نماز مختلف نماز الگ الگ نماز نمازوں زہر اور اثر کے درمیان تو اور کسی نماز کا وقت ہے نہیں زہر کا آخری وقت اور اثر کا ابتدائی وقت ملے ہوئے آخری وقت یعنی وہ تو روز چینج ہوتا رہتا ہوگا سورج کی وجہ سے فرض کی جی پانچ وجہ ہے زہر کا آخری وقت تو پانچ وجہ کے ایک منٹ پیسر کا وقت شروع ہو جائے گا اس کے درمیان تو کوئی ہے نہیں اور زہر کا وقت جو ہے وہ اول سے آخر تک برابر رہتا ہے یعنی اس میں کوئی مکروح وقت نہیں جیسے کسی انسان نے زہر ساڑھے بارہ بجے پڑھ دی زوال ہوتی وہ نماز اس کی بھی ہوگی بغیر کراہ کے اور اثر میں وقت مکروح ہو جاتا ہے جب سورج ڈھل جائے اتنا کہ اس پہ نگاہ جمعنے لگے اور عشاء اور فجر کا آپ کہہ رہے ہیں آہ جی عشاء اور فجر کا تو یہ ہے کہ عشاء آدھی رات سے پہلے پڑھ لینی چاہیے یعنی غروب آفتاب اور صبح صادق کے درمیان کا وقت لے رہے ہیں جیسے فرض کیجئے غروب آفتاب پانچ بجے صبح صادق ہو رہی ہے سات بجے تو یہ چودہ گھنٹے بن گئے سات گھنٹے آپ شامل کر لیجئے غروب آفتاب سات اور پانچ کتنے بارہ ہوگئے تو اس کے بعد مقروح وقت عشاء کا شروع ہو جائے گا فرض کے لیے اس سے پہلے پہلے فرض پڑھ لینے چاہیے اور عشاء کی نماز میں وطر جو ہیں ان کا وقت تو پھر رہتا ہے صبح صادق تک وہ تو جتنے لیٹ پڑھے چاہیں پڑھ لیں تحجت کے بعد پڑھے تو زیادہ اچھ ہے زیادہ سنت مجبوری کے حالات میں اور نارمال حالات جیسے مجبوری یہ ہے کہ آپ کو پڑھ پڑھ لیے آپ جانتے ہیں کہ شروع نہیں اس کے پہلے پڑھ لیا ایک بات یہ ہے کہ آپ پتا نہیں پہلے پڑھ لیا تو کچھ ایسا پر مطلب دونوں میں فرق آخر پہ پڑے گا دونوں صورتوں میں نماز تو ہوگی نہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا ان السلاة اور بلا شبہ نماز قانت المومنین کتاب موقع ہم نے فرض کیا ایمان والوں پہ وقت کی پابندی کے ساتھ تو جب وقت شروع نہیں ہوگا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی اور اس گھر سے پتے ہی نہیں چلا پڑھ لی تو امید اللہ اللہ اسے در بزر فرما دی اور جان بوجھ کے ایسے کرے گا تو نماز ہوگی نماز بھی پہلے نماز میں پرس چھو جائے اور خیالی نماز چھو جائے جی خیالی نماز وہ گری جائے تو اس کی نماز خوبھر ہوتی جی کب یاد آیا کب یادی نہیں آیا جی ہاں تو اس نماز کی قضاء کرے ساری زندگی جیسے فرض کی جی کسی کو یادی نہیں خیالی نہیں یہ امید ہے امید ہے اللہ کی اس کی پوچھ نہیں ہوگی کیونکہ خیالی جیسے کسی انسان نماز پڑھ لی یادی نہیں گا وضو کیا یا نہیں کیا تو امید ہے اگر نسیان تھا بھول گیا تو اللہ کی پرسش نہیں ہوگی سجدہ یہ منع رہیے تم زبان مناسب ہونی چاہیے منع کرنے کا انداز بھی درست ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے کہا کہ جہاں تمہیں مذہب کے لیے مناظرہ بھی کرنا پڑتا ہے غیر مسلموں سے وَجَادِلْهُم بِاللَّتِ هِيَ اَخْسَن تو اچھے طریقے سے بات کرو اور ایک چیز جس کا تعلق اس انسان سے اور اللہ سے ہے بس اللہ ہی جانتا ہے وہ یہ کہ نیت بھی درست ہونی چاہیے اس کی خیرخواہی اس کی بھلائی میرا بھائی اس کی دلسوزی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں نیت میں یہ قطن نہیں آنا چاہیے کہ اسے بھی معلوم ہو جائے کہ ہمیں بھی یہ پتہ یہ چیز تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں بات بھی صحیح ہو اور لہجہ بھی صحیح ہو کوئی حرص نہیں سوا بھی ملے گا اس پہ بھائی مجھ 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 سوال تا نیت کے حالے اکثر ہوتا ہے کہ لوگ ملتے ہیں کسی جگہ اور پھر جب وہ دشق ختم جاتی ہے تو اس لوگ مطالب رہن کو بات کرتے ہیں یا کسی دوسر سے دوسر سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو اس میں تا نیت ایسی ہوتی ہے برائی نہ بیان کی جب تک کہ وہ برائی اتنی زیادہ نہ ہو جس سب کے متاثر ہونے کا خط شہ آئے تو وہ نہ کی جائے بس وہ جتنے بھی تبصریں ہیں بس یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کی اچھائی خوبی یا محبت سے کوئی بات ہے اس سب کی تو اجازت ہے اس کی پھر 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 آپ اپنے کسی جو سے بچے رہے وہ چیز بچنی کو بچنی کسی کو پریشانی سے بچانے کے لیے کسی کفر کیوں اچھا وہ ہی مسلمان یہاں بس رہے ہیں مسلمان انہیں یہاں رہنا ہے کل ان کی نسلیں ہیں اب ایسا وقت تو نہیں رہا کہ دو چار سو مسلمان ہیں تو لہذا وہ شام اللہ ہزار وں لاکھوں میں اور ان کے لئے پالیسیز بن رہی ہیں اور وہ پالیسی جو پورے ملک کے لئے امریکہ بناتا ہے اس کا ہر شہری اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نقصان اٹھاتا متاثر ہوتا ہے نی مسلمان چیزوں سے کیوں الگ رہے ہیں لیکن مکر صاحب آج کل دو اپسے پاس پہنسل ہوتی ہیں جیسے صاحب کی سیکھ اٹھ سیکھ اور مسلمان کی حاصل دیکھیں کسی کی پالیسی حاصل مسلمانوں کا اپنا کردار رکھنا چاہیے ادا کرنا چاہیے کہ کل کو آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور اس ملک کے ان پالیسیز پہ سرانداز ہو سکیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں وزن ہونا چاہیے موچھوں کی زمبائی یا اس پہ کوئی ہے کہ حرام یا ان سب چیزوں کے لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ نے چالیس دن کی اجازت دی تھی کہ چالیس دن تک اگر کوئی ننچیں وغیرہ نہ کھاٹے تو گنجائش ہے اور صحیح ترین چیز تو یہ ہے کہ ہر ہفتے ایسے ہونا چاہیے لیکن اور اگر سفر ہو کوئی ایسی چیز ہو تو اس میں چالیس دن تک تو بنجائش ہے اور ننچیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ بال نوح میں جانے لگیں چیز دن قبیش چیز چیز دن میری بسی ننچیں لیسی